جو سب سے بڑا کورنٹین سینٹر قائم ہے وہ ایران سے متصل سردی شہر تفتان میں ہے پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کے جو کیس پازیٹیو ہوئے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ لوگ ہیں جو کہ اس کورنٹین سینٹر میں مقیم رہے ہیں حکومت بلوستان نے فیصلہ کیا تھا کہ کوئٹہ شہر میں جو بروری کا علاقہ ہے یہ مغرب میں واقع ہے کوئٹہ شہر کا یہاں جو پرانا آجی کیمپ ہے اس کو اس وقت دعی ترقیاتی اکاڈمی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ نیا آجی کیمپ بھی ہے اور اس علاقے میں جو مجاوزہ کورنٹین سینٹر ہے اس میں بہت سارے کمرے ہیں تو یہاں سہولیات زیادہ ہیں اس صورتیال کے پیش نظر یہاں کورنٹین سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن جو گردنوا کے لوگ ہیں ان کو جب پتا چلا کہ ادھر کورنٹین سینٹر قائم کیا جا رہا ہے تو وہ گزشتہ شب سے وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے اعتجاج کا سلسلہ شروع کیا اور آج الہصبح کچھ لوگ اس کورنٹین سینٹر میں داخل ہوئے اور اس کو نظریاتش کیا جو علاقے کے ایسے چو ہیں ان سے میری بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ اس کے بہت سارے علاقے جو انا متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس کا مقدمہ ان بلوائیوں کے خلاف درج کیا گیا ہے جو کہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اور بعض نامعلوم افراد بھی اس مقدمے میں شامل کیے گئے ہیں تام یہ جو واقعہ پیش آئے اس میں ایک سکسن کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن جو لوگ ہیں وہ اب بھی مغربی بائی پاس کے علاقے میں بیٹھے ہیں وہ اعتجاج کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جو انا کورنٹین سینٹر قائم نہیں کیا جائے اس حوالے سے علاقے کے ایک عمایت سے میری بات ہوئی تو ان کا جو انا یہاں مخالفت کے حوالے سے یہ کہنا تھا سارے علاقہ اس چیز پہ نکل پڑا کہ یہ مریض جو یہاں پہ آ رہے اس کو کسی بھی ران جگہ پہ رکھنا چاہیے اور یہاں پہ جو ہے یہ پہلے سے بھی ہم لوگ کے پاس کوئی بنیادی سہولیات نہیں ہے تو کورونا وائرس سے ہم لوگ کچھ لڑیں گے ان میں سات سو کے قریب جو لوگ تھے ان کا تعلق سن سے تھا ان کو کل روانہ کیا گیا اور جو پنجاب اور خیبر پرسنخواہ کے لوگ ہیں ان کو آج تفتان سے روانہ کیا جا رہا ہے اور اب حکومت کے فیصلہ ہے کہ ایران سے جو بھی ظاہرین آئیں گے ان کو وہاں تفتان میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ جو باہر کے جو صوبوں کے لوگ ہوں گے ان کو فوری طور پر ان کے صوبوں میں منتقل کیا جائے گا